بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نمید شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ اس وقت مجموعی طور پر زرائی جناس کے تازہ ترین ریٹ اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو چھوٹی سی مکسر ویڈیو ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا البتہ اچھی انفومیشن کم ٹائم میں مل جائے یہ بھی ایک غریمت ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں زرائی جناس کے تازہ ترین ریٹ اس وقت مجموعی طور پر گندم آرکیٹ کے اندر شدید ترین جو منتی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے گندم آرکیٹ کو ریورس گیر لگ چکا ہے گندم کی اب تک کی جو سب سے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ گندم اگر آپ کے گھر میں محفوظ تو پڑی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن گندم کو اس وقت محفوظ کرنا سب سے بڑا چیلنس ہم نے آرہا ہے سوسری اکسریت کے ساتھ گندم کو لگ چکی ہے یقینی طور پر گندم آپ کی ایک سے ڈیڑھ مینے تک بہت زیادہ بھی ڈیمی جو خراب ہو سکتی ہے تو ایسے صورتحال میں گندم کے ریٹ نہ بڑھنا واقعی ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے گندم کے ریٹ کی بات کریں تو پنجابی غلم انڈیو کے اندر گندم کے ریول ویسے بھی کم ہیں نہ کوئی بندہ گندم بیچ رہے اور نہ ہی کوئی بندہ گندم خرید رہے لیکن اوہرال اگر ریٹ کی بات کریں تو آج پنجاب کی مختلف غلم انڈیو کے اندر کمز کم ریٹ ساٹھ ستائیس سو رپیہ رہے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو ستائیس سو پیشتر رپیہ تک میڈل مین کے ریٹ رہے جبکہ اس وقت لوڈ مال کا جو ریٹ ہے وہ بھی اٹھائیس سو رپیہ سے لے کے اٹھائیس سو پچیس رپیہ تک چل رہا ہے جبکہ لاہور کی بات کریں تو انتیس سو اسی رپیہ تک گندم فروخت ہوئی جبکہ راول پنڈی اسلامباد کی بات کریں تو تین ہزار پندرہ رپیہ تک گندم بامشکل فروخت ہو چکی ہے یہ چالیس کلو گرام کے ریٹ سے اس کے ساتھ اگر بات کریں مکی کے حوالے سے تو مکی مارکیٹ کا مستقبل اس وقت پہ کافی شاندار نظر آ رہا ہے آورال مارکیٹ اچھی خاصی جو ہے وہ تیزی بن رہی ہے مجموعی طور پر ریٹ کی بات کریں تو دس سے چودہ ماشر تک جو مکی ہے اکیس سو رپیہ سے لے کے بائیس سو بیس رپیہ تک فروخت ہوئی جبکہ مختلف ماشر کے ساتھ چودہ سے بائیس ماشر مکی ساڑھ انڈیس سو رپیہ سے لے کے دو ہزار پچاس رپیہ تک فروخت ہوئی جبکہ ڈیمیج اور ونڈا کولٹی مکی کی بات کریں تو چودہ سو رپیہ سے لے کے ستارہ سو رپیہ تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ تل اور تیلی کی بات کریں تو مجموعی طور پر اس وقت نئے تل جو ہیں ساڑھے تیرہ ہزار پیسے لے کے ساڑھے چودہ ہزار پیسے تک فروخت ہو رہے ہیں جبکہ پرونے تلوں کی بات کریں تو چودہ ہزار آٹھ سر پیسے لے کے پندرہ ہزار دو سر پیسے تک اچھے کوالٹی والے تل فروخت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں کھل کے حوالے سے تو کھل مارکیٹ میں مندی ہے مجموعی طور پر ریٹ کی بات کرے تو چھلیس سو بیس روپے تک کھل فروکت ہوئی کپاس مارکیٹ کے اندر بھی شدید ترین مندی ہے کپاس جس طرح گندم نے برا حال کیا تھا وہی صورتی اللہ کپاس کی یہ اتنی مہنگی سپریں اتنے زیادہ اخراجات کے باوجود جو کپاس سے اس کا ریٹ با مشکل چھہہزار آٹھ سو روپے سے لے کے بہتر سو اور تھیتر سو روپے تک میڈل مین کا ریٹ چل رہے ہیں چالیس کلو گرام سے اس سے زیادہ جو ریٹ ہے وہ منڈی میں آپ کو ملیں گے لیکن منڈی میں بھی آپ کی جب آرد کٹی جائے گی تو اخراجات اس کے اوپر اتنے آئیں گے کہ آپ کو بامشکل سات ہزار پانچ سو روپے تک بھی ریٹ مشکل ہے آپ کو مل جائے اس کے ساتھ اگر بات کریں سر سو کے حوالے سے سر سو آج مجموعی طور پر چھہہزار پانچ سو روپے سے لے کے ساتھ زار تک فروخت ہوئی جبکہ سر سوک نولہ پچھتر سو روپے تک بھی فروخت ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں ہم منڈی کے حوالے سے منڈی کی بات کریں تو اس وقت ایری سکس اور ہیبریڈ وریڈیس چوبیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے تک فروخت ہوئی آرائیول زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹ نیچے آ رہے ہیں جبکہ ایری فائن کی بات کریں تو اٹھائیس سو روپے سے لے کے بتیس سو روپے تک فروخت ہوئی پندرہ زیادہ نو سولہ بانہوے کی بات کریں تو نئی پندرہ زیادہ نو اس وقت تیتیس سو روپے سے لے کے سنتیس سو روپے تک فروخت ہوئی جبکہ پرانی پندرہ زیادہ نو کی بات کریں تو بیالیس سو روپے سے لے کے چھالیس سو روپے تک فروخت ہوئی جبکہ کائنات کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر پنتالیس اور پیس لے کے پانچ ہزار ایک سب چاس روپے تک فروغت ہوئی تو یہ تھی اجناس کے تازہ ترین ریٹ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ انشاءاللہ جلدہ بھی ختمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ